بسم اللہ الرحمن الرحیم پرنسپل سیکیٹری آزم خان منظر سے غائب تھے عدالت میں ان کے 164 کے بیان نے سب کو حیران کر دیا آزم خان نے سائفر کی حقیقت کو سابق وزیر آزم کی ذہنی اقترح سیاسی بیانیاں اور محض ڈراما قرار دے دیا یہ سازش کس کو لپیٹ ملے گی یہ سوال بھی اہم ہوگا قومی اسمڈی کی قائمہ کمیٹی ورائے پارلمانی امور نے نئی سفارشات سامنے رکھی ہیں قائمہ کمیٹی نے کاغذات نامزدگی میں اساسوں اور دوہری شہریت پر بیان حلفی نہ لینے کی سفارش کی اور قرضے کے حصول میں آئیم ایف کی نئی شرائط بھی سامنے آ گئی ہیں جی ہاں افسر شاہی بیرونی ملک اساسے چھپا نہیں سکے گی عوامی نمائندوں کے سالانہ ایسٹس ڈیکلیریشن پبلک کرنے کی شرط بھی رکھی گئی ہے ان تمام سوالوں کے ہم جواب جانیں گے ان تمام موضوعات پر آج کی پروگرام میں بات ہوگی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے نصیب واقع صاحب رزوان رزی صاحب سلمان عابس صاحب اور ہمیں جوئن کریں گے مدسر خالد عباسی صاحب بریک پر جائیں گے بریک پر جانے سے پہلے سوال میں ضرور رکھتی جاؤں گی کہ سابق وزیر آزم نے سائفر لہرہ کر اسے حکومت کے خلاف عالمی استازش قرار دیا تھا اور سابق پرنسپل سیکیٹری آزم خان کے بیان نے کیا چیرمن پی ٹی آئی کو بند گلی میں لاکر اب کھڑا نہیں کر دیا ہے اس پر ہم بات کریں گے اس پر کے بعد ویلکم بیک ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم اتنا ستوال رکھ کر گئے تھے نصیب واقع صاحب آپ سے آغاز کرتی ہوں سابق وزیر آزم نے تو اس کو بیرونی سازش قرار دیا سائفر لہرہ کر اسے اپنی حکومت کے خلاف عالمی سازش اقمی سازشی قرار دیتے رہے اور اب یہ جو بیان سامنے آیا ہے پرنسپل سیکیٹری آزم خان کا کیا اس کے بعد سابق وزیر آزم کو بند گلی میں لاکر کھڑا نہیں کر دیا تھا اچھا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا پرنسپل سیکیٹری سابق پرنسپل سیکیٹری آزم خان کے بیان کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ وہ اتنے بڑے بیانیے کو کس طرح وہ رد کر سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں جس بیان کے بارے بار بار باتیں ہو رہی ہیں سیکشن ون سکسٹی فور سو چونسٹھ کا بیان میں لوگوں کو یہ بتاتا جاؤں کہ ایک سو چونسٹھ کا بیان کوئی بھی شخص کسی مجسٹریٹ کلاس ون کے سامنے جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں بغیر کسی دباؤ کے بغیر کسی لالچ کے باہوش و حواظ اپنا بیان آپ کے سامنے ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں اور وہ بیان ریکارڈ کر کے اس کے نیچے اپنے سائن کرتا اور مہرد ثبت کرتا ہے اب صبح سے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس میں نہ تو مجسٹریٹ صاحب سامنے آ رہے ہیں کہ وہ کون ہیں اور آزم خان صاحب کو کس عدالت میں کب کس وقت پیش کیا گیا اور اس وقت وہ کہاں ہیں ساتھ یہ خبر آ گئی کہ وہ مقدمہ جو ان کے بارے میں درج ہوا تھا ان کے غائب ہونے کے بارے میں اس کو بے فوری طور پر خارج کر دیا گیا ہے بھئی اس کا مدعی کون تھا کب وہ ملا کب اس نے کہا کہ آزم خان صاحب گھر واپس آ گئے ہیں اور وہ ایک سو دن کسی دوست کے پاس رہے ہیں کیا کہانی ہے کیا سٹوری ہے میں حران ہو یہ کہانی بنانے والے سوچتے ہی نہیں ہیں دوست شمالی علاقہ جات میں تو نہیں پلکہ کچھ ایسے ہی لگتا ہے آج کل بہت سارے لوگ چونگے شمالی علاقہ جات میں جا رہے ہیں میرے گالے وہ ٹھنڈے موسم میں چلے گئے تھے اور وہاں جا کے ٹھنڈ پروگرام میں بیٹھ گئے تھے یہ مزاق ہو رہا ہے قوم کے ساتھ کہ آپ نے ایک بندے کو خودی بازیاب کہہ دیا ہے اور ابھی تک وہ بازیاب ہوا نہیں کوئی سامنے نہیں آ رہا نہ اس کے کوئی ویڈیو آئی ہے بھائی جس عدالت میں اس نے جا کے اتنا بڑا بیان دیا ہے جو صبح سے میڈیا پہ پیٹا جا رہا ہے وہاں کوئی رپورٹر کوئی کیمرامین کوئی کسی کو اس نے بتایا ہو کوئی باہر نکل کے کسی سے اس نے کوئی بات کی ہو کوئی اپنا بیان میڈیا کو ریکارڈ کر رہا ہے وہ کچھ ہی نہیں ایک دم کہ جی ون سکسٹی فور کا بیان آزم خان صاحب نے جو ہے وہ دے دیا ہے اور سائفر کا پورے کا پورا جو بیانیاں تھا وہ الٹ گیا ہے بھائی ان کے بیان وہ دے بھی دیں ایک سو چونسٹھ کا بیان تو کیا اس سے سائفر کا اگر وہ بیانیاں سچ ہیں تو میں تب وہ اس کے ایک کے بیان سے وہ بیانیاں ختم نہیں ہو سکتا اس کے اور بہت سارے انگل ہیں بہت ساری انویسٹیگیشن ساتھ ہی کہا جی کے ایف آئیے جو ہے وہ اب سائفر کے اس کاغذ کو جو بھی میسج تھا اس کی اب تحقیقات ایف آئیے کرے گی ساری دنیا کو یہ پتا ہے کہ سائفر جو ہے یہ ایک کوڈ ورڈز ہیں جو ایک ملک دوسرے ملک کو لکھتا ہے یا ایک سفارت خانہ اپنے ہی ملک کے سفارت خانے کو فورن افیر کو اپنے ہائی اپس کو لکھتا ہے تاکہ کوئی راستے میں اس کو پڑھ نہ لے پہلے تو وہ ڈی کوڈ ہوگا اس کے بعد اس پہ کون کہا کہے گا کہ یہ صحیح تھا غلط تھا اچھا فرض کریں جو اس وقت کا سفارتکار تھا جو بعد میں کہتا رہا کہ ہاں ہم نے یہ سائفر لکھا تھا تو اب وہ کیا کہے گا تو ایف آئیے اس کو کیسے جھوٹا ثابت کرتی ہے اگر وہ سائفر اگزسٹ کرتا ہے تو یقینی طور پہ وہ پھر سچ ثابت ہو جائے گا آزم خان کے کہنے سے کچھ نہیں ہونا اس طرح کے بیانات اس طرح کے گواہ جو نہ تو سامنے آ رہے ہیں نہ میڈیا میں ان کا کوئی پتہ ہے نہ ان کا کوئی ریکارڈ ہے نہ مجسٹریٹ کا پتہ ہے ایک سو چونسٹ کے بیان کیسے ہوئے ہیں کہاں ہوئے ہیں پھر اہم ترین ایک بات بہت ساری عدالتیں جو ہے نا وہ اس طرح کے ایک سو چونسٹ کے بیانوں کو مانتی ہی نہیں ہیں ایسے کئی کیسز ہیں کہ چھوٹی عدالتوں میں اس طرح کے بیانات زبردستی ہو جاتے ہیں لوگ پھر ہائی کورٹ کو رجوع کرتے ہیں کہ جی ہائی کورٹ میں آکے وہ بیان دیا جائے اگرچہ اختیار ون سکسٹی فور کا میجسٹریٹ کے پاس ہے کلاس ون کا میجسٹریٹ اسی کے پاس ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا کتنا اثر ہوتا ہے ایف آئی اے کی تحقیقات میس آئی فر کے بارے میں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں ہمیں یہ چیزیں سوچنی چاہیے کہ اس کے نتائج جو ہیں وہ آزم خان کے بیان کے کیا نتائج ہے صحیح ہے جی رزی صاحب کیا کہیں گے آپ دیکھئے میرے بھائی جو ہیں وہ ایک بات بھول گئے ون سکسٹی فور کا بیان جو ہے وہ عساق دار صاحب نے بھی دیا تھا اور عساق دار صاحب جب وہ کیس ان کی حکومت آنے کے بعد لگا اور انہیں جا کے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ یہ انڈر کورجن مجھ سے لیا جا تھا اور وہ اس سے بیک آؤٹ کر گیا اور عدالت نے وہ جو ان کی سٹیٹمنٹ جو تھی اس کو ڈراف کر دیا تو ماضی کے اندر ون سکسٹی فور کا جو حال ہوا کرتا ہے اب بھی ایسا ہو سکتا ہے اس طرح کے بیانات کا کل کو آزم خان صاحب جب یہ کیس عدالت چڑھ جائے تو وہاں پہ جا کے وہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ تو مجھے پریشرائز کر کے بیان لیا گیا تھا میں اس کو نہیں مانتا نئے سرے سے آپ میرا بیان لیں تو اس لیے اس کی اہمیت اتنی بھی ہو سکتی ہے اگر ہم اس میں سے اب ہم آ جاتے ہیں دوسری سائٹ کے اوپر دیکھیں امریکہ کے اندر پچھلے دنوں ٹرمپ صاحب کے گھر کی فل فلیج تلاشی لی گئی ایک ایک کلین ان کا اٹھا کے دیکھا گیا ایک کلماری پھولی گئی ایک ایک جو تھا وہ سیف جو ہوتے ہیں گھر میں پڑے ہوئے وہ سارے دیکھے گئے اور ان سے کچھ فائلیں برامت کر کے لے گئے اور اس کے نتیجے کے اندر پھر ان کے خلاف ایک مقدمہ بھی ہوا اور وہ مقدمہ جو ہے اس کی سمات مقرر بھی ہو چکی ہے ان کو قید بھی کیا جا چکا ہے ٹرمپ صاحب کو وہ جو ڈال دیتے ہیں وہ کڑا وغیرہ تو وہ بھی ڈالا جا چکا ہے تو اہمیت اس کی اتنی ہے کہ وہ پریزیڈنٹ آف یو ایسے دا موسٹ پاور فور مین آف دا ورڈ آن دا فیس آف ارث اس کے گھر کی بھی تلاشی ہو سکتی ہے اب دیکھئے دو چیزیں ہیں اس میں دیکھنے کی امران خان صاحب کے جو ہامی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب دو دفعہ یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر گیا اور دونوں دفعہ انڈورس ہوا دونوں دفعہ انڈورس ہونے کے باوجود بھی یہ سائفر جو تھا یہ کلسیفائیڈ ڈاکومنٹ تھا اور پریٹ گراؤنڈ والا جو امران خان صاحب کا جلسہ تھا جس وقت وہ وزیر آزم تھے ابھی اور ان کے خلاب نو کانسپریڈنس اگرچہ آئی ہوئی تھی لیکن وہ وزیر آزم کے عہدے پر متمکن تھے اس میں انہوں نے اس کا ذکر کیا اور پھر ہر جلسے کے اندر پرائیم میسٹر شپ سے ہٹنے کے بعد بھی اس کا ذکر وہ کرتے رہے تاہم جو آخری میٹنگ ہوئی تھی کیابنٹ کی اس کے اندر انہوں نے اس کو ڈی کلاسیفائی کرنے کا جو تھا وہ فیصلہ کیا تھا کابینہ نے اور اس کے بعد پھر یہ سائفر جو تھا یہ قومی اسمبلی کے سپیکر کو بھیجوایا گیا چیف جسٹس کو بھی چیف جسٹس کو بھی بھیجوایا گیا کہ وہ اس کا نوٹس نے اور انہوں نے بھی جب آپ نے ڈی کلاسیفائی کر دیا تو پھر تو عوام کے لیے بھی رسائی ہو گئی نا اور لیکن اس سے پہلے وہ اس کے کانٹینٹ کا جلسے کے اندر اظہار کر چکے ہوئے تھے تو اگر انویسٹیگیشن ہوگی تو یہاں سے شروع ہوگی کہ انہوں نے جب اس کے کانٹینٹ ریویل کر دیے تو کیا ان کے اوپر افیشل سیکرٹ ایکٹ لگے گا اگرچہ انہوں نے اس کو کور کرنے کی کوشش کی کابینہ کا ڈی سیئن کروا گئے کہ اس کو ہم ڈی کلاسیفائی کر لیتے ہیں اور کر دیا بھی اور زیر بحث بھی آیا وہ دوسری بات یہ ہے کہ جن صاحب نے یہ سائفر لکھا تھا بطور اپنا سفیر امریکہ پاکستان کے امریکہ میں سفیر وہ اس وقت فورن سیکرٹری کے عدے کے اوپر مکن ہیں اور پورا دفتر خارجہ ان کی سربراہی میں کام کر رہا ہے تو ظاہر ہے فورن سیکرٹری کو اگر آپ انویسٹیگیشن کے لیے بلائیں گے تو میرا خیال ہے کہ تھوڑے سے وہ مسائل بھی پیدا ہوں گے لیکن دو وائیلیشنز اس کے اندر بازے طور پر دیکھی جانی چاہیے ایک تو یہ کہ یہ جب ڈی کلاسیفائی نہیں تھا تو اس کا کانٹینٹ ریویل کیا گیا نمبر ون دوسرا اگر اس بیان کو ہم سامنے رکھنے اور فیس وائیلیو پہ لینے تو اس میں جو الزام لگایا گیا ہے کہ وہ اس کی کوپی جو عمران خان صاحب کو آزم خان صاحب نے دی تھی وہ انہوں نے واپس نہیں کی اور یوں افیشل ڈاکومنٹ کی چوری جو ہے وہ ایک دوسرا الزام ان کے اوپر اسٹیبلش ہوتا ہے آج جو میں ابھی آیا ہوں سوشل میڈیا اطلاع ہے کسی نے ٹویٹ کیا ہوا تھا ایک جنرلسٹ نے کہ ان دو الزامات کے تہجو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں تھانہ رمنا میں ایک مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے جس میں عمران خان صاحب کے علاوہ چار دیگر جو ہے وہ لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے ابھی پروگرام سے اٹھتے ہیں تو اس کی فردر ڈیٹیل لینے کی کوشش کرتے ہیں صحیح ہے ویسے جیسے ردی صاحب نے بھی کہا ہے کہ سائفر کے معاملے پر کابینہ کو بھی ملوث کیا گیا میں نے دیکھا اس نے بتایا کہ جو آوازیں بھی ہیں وہ سنائی دیتی رہی ہیں اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے سائفر کی حقیقت کے حوالے سے اس وقت کیا کہا تھا ہم ذرا سنتے ہیں سلمان ابھی صاحب دفاعی اداروں میں بھی سائفر کے حوالے سے تشویش ہی پائی جا رہی تھی اس وقت بھی سیاسی مقاصد کے حصول میں اگر جھوٹ کا سہرہ لیا جائے سیاسی فائدہ تو اس سے ہو گیا لیکن عالمی سطح پر ملک سبکی بھی تو ہوئی پھر ماشاءاللہ یہ جو آج کارنما انجام دیا ہے جو بھی اس کے سکرپٹ رائٹر ان کو مبارک بات تو دینی چاہیے سو دن کے بعد آزم خان صاحب جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں اور وزیر داخلہ کتنے معصوم آدمی ہیں اور لگتا ہے کہ پوری قوم ان کے سامنے وہ بالکل ایک آجازی کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی اور ان کا بیان کی حقیقت مان لے گی کہ جی وہ تو اپنے رشتہ داروں کے گھر میں تھے عجیب رشتہ داروں کے گھر میں تھے کہ گھر والوں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں تھے اور جو پچہ درج ہوا تھا پولیس کہتے رہے کہ ہمارے پاس تو نہیں ہیں تو پھر یہ اچانک کیسے سامنے آ گیا ہے کیسے ان کا بیان دے دیا گیا اور جیسے ابھی سب دوستوں نے کہا کہ بھئی وہ ہیں کہاں کس کے سامنے پیش ہوئے ہیں کیا بیان دیا ہے کوئی چیز ہے آپ کے سامنے ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے سائفر کے بارے میں سلمان صاحب میں عدالت میں پیش ہوتا ہوں میرے مقدمے تین چل رہے ہیں میرے اوپر جو عمران خان صاحب نے کر رکھے تو اپنے جنرلسٹ کلیک سے وہاں پہ ملاقات ہوتی ہے اور بعض اقت میری اس کی خبر بھی وہ جاری کر دیتے ہیں وہ اتنا بڑا شخص عدالت میں آیا اور اس کا کوئی کسی جنرلسٹ سے ٹکرایا ہے اس سے اس کی امبیگیوٹی تو دیکھیں نا دوسری بات آ جائے سائفر ایک حقیقت نہیں ہے یہ نیشنل سیکیریٹی کمیٹی دو اجلاسوں پر کیا کرتی رہی ایک اجلاس تو مجودہ وزیراعظم شہباز شیف کے صدارت میں ہوا تھا اور آپ نے وہ لفظ یاد ہے نا جس کے اوپر بڑی بحث ہوئی تھی کہ سازش ہے یا مداخلت ہے اور یہ کیا ہم نے وہاں پہ اتجادی مراسلہ بھی لکھا تھا واشنٹن کو بھی اور اسلام آباد کو بھی امریکہ کے کانٹیکس میں کیوں لکھا تھا اور کیوں کہا تھا کہ اس کی لینگویج جو ہے علامیہ پڑا ہوا ہے اب آپ آ جائیں کہ امران خان نے اس کو سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کیا سوا بھی کرتے ہیں حکومت نہیں کر رہی اس نو مئی کے واقعات کو پر سیاست نہیں کر رہی عمران خان نے بھی کی ہوگی سیاست کریں آپ اس کو انویسٹیگیٹ جب شروع میں کہا گیا اس وقت سب کے پیٹ میں مرور اٹھے کہ بھائی اس کے لئے عدالتی کمیشن بنا دیں عدالت انویسٹیگیٹ کریں امران خان صاحب کتنے سچ بول رہے ہیں کیا ان کے پاس ایبیڈنس ہیں کیا چیزیں ان کے پاس ہیں نہیں ہیں کیا وہ اس سے پولٹکس کر رہے ہیں اداروں کو نقصان بچا رہے ہیں قومی اسلامتی سے کھیل رہے ہیں تو کسی نے کہا جی کمیشن بنانی کی ضرورت نہیں ہے کمیشن کیوں بنائیں عدالتی کمیشن کیوں بنائیں سبری اپورٹ نے ٹیک اپ کیا سبری اپ کیا کیا وہ آپ کے سامنے نتیجہ ہے نا آج تک کچھ نکلا تو بتا دیں اور جس وقت وہ گیا ان کے پاس تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھئے آج بھی اگر آپ نے اس کو پروپر طریقے سے انویسٹی گیٹ کرنا ہے تو آپ کو کمیشن کی طرف ہی جانا پڑے گا عدالتی اس کو انویسٹی گیٹ کرے گی سارے فریقین کو سنے گی پھر نکلے گا اس میں سے نکالنا کیا ہے اب ہوگا کیا آپ شروع ہوئے تھے توشا خانہ سے ممنوع فنڈنگ سے چلتے چلتے بیچ میں پھر وہ نو مہی بھی آ گیا اب اس سے بھی آگے چلے نکاح کا ایشو بھی آ گیا ماشاءاللہ ہمارے ہاں یہ بھی تیہ ہوگا کہ عدد کے اندر نکاح جو ہے نا وہ اس والے مسئلے میں بھی پسا دیا ہے پھر اس کے بعد وہ قتل کی بھی آگئے کوئٹہ کے اب آتے 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 فائنلی کہاں پہ گیم آگے رکھی ہے سائیفر کہ جی سائیفر جو ہے نا اس سے قومی سلامتی کو ہوا ہے انہوں نے کہا دو پرچے بھی ہو گئے ہیں اب یہ رضوان عزیز صاحب کو بڑا اچھی طرح پتا ہے پرچے کون کرواتا ہے ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے چلے کہنے کا میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں دیکھئے سائیفر کی حقیقت کو اگر سمجھنا ہے عمران خان صاحب نے غلط کیا درست کیا سیاست کی سب کچھ کیا کریں آپ اس کو انویسٹیگیٹ ٹھیک ہے اور پروپر فورم پہ کریں اور وہ جو کیا نام تھا عزیز مجید صاحب ہاں جی وہ جو انہوں نے بیان دیا تھا عزیز مجید صاحب نے جو بیان دیا وہ سیکٹی خارجہ ہے وہ سیکٹی خارجہ یہ کہہ رہے ہیں اور اس وقت جو انہوں نے بیان دیا کہ جی میں اس کو اون کرتا ہوں اور میں اس کو بتاتا ہوں کہ جنابی اس میں جو کہا گیا وہ بالکل ٹھیک کہا گیا ہے تو ابھی بہت سے کردار ہیں ابھی تو فیلال جو آج پی ٹی آئی کے سربراہ نے بات کر دی ہے نا کہ جب آزم خان صاحب سامنے آئیں گے اور وہ یہ کہیں گے یہ جو باتیں آج ان کے بیان کے ساتھ ہیں تو میں مانوں گا ورنہ تو میں مانی نہیں رہا کیونکہ ابھی تک کسی کو نہیں پتا آزم خان صاحب ہے جس کے پاس سلمان صاحب جب سائفر کا ایشو اب ایف ایے کو دیا جا رہا ہے آپ اس سے خود ہی اندازہ لگا لیں کہ عدالت کو تو اس میں انوالو نہیں کیا جا رہا اور ایف ایے کس کے انڈر ہے وزیر آزم کے انڈر تو اس کی کریڈیبلیٹی کیا رہے گی آپ ایف ایے کے بجائے کسی ایسے امپارشل فورم پہ اس کو لے کے جائیں تاکہ سائفر کی حقیقت کھل سکے چلیں کاروائی کا ذکر آگیا ہے تو مدصر خالد عباسی صاحب کو شاملے گفتگو کرتے ہیں مدصر خالد عباسی صاحب جیسے آزم خان کا بیعترافی بیان سامنے آیا ہے تو اس کے بعد کیا قانون نافذ کرنے والے ادارے اب سابق وزیر آزم کے خلاف قانونی کاروائی کے قریب تر پہنچتے آپ کو نظر آ رہے ہیں دیکھئے وعدہ ماف گواہ یا اپروبر جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی راہ چلتے آدمی کو آپ پکڑیں اور اس کو پکڑ کے اس کو میجسٹریٹ کے پاس پیش کر کے اس سے کوئی بیان ریکارڈ کروا لیں بلکہ وعدہ ماف گواہ جو ہوتا ہے یا اپروبر جو ہے اس کے لیے زابطہ فوجداری میں ایک طریقہ کار مقرر ہے اور زابطہ فوجداری کی دفعہ تین سو سنتیس سے لے کے تین سو انتالیس تک اس کے اندر ایک پورا پروسیجر دیا گیا ہے قانونی اس کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر کسی بھی شخص کو اپروبر بنانے کے لیے یا وعدہ ماف گواہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی انکوائری انویسٹیگیشن یا ٹرائل پنڈنگ ہو پہلی اور بنیادی سوال تو یہ ہے کہ وہ کون سی انکوائری ہے وہ کون سی انویسٹیگیشن ہے اور وہ کون سا ٹرائل ہے جس میں آزم خان صاحب کا یہ ریکارڈ جو ہے وہ یہ جو بیان ہے اس کو ریکارڈ کیا گیا اس کو ریکارڈ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اس انکوائری انویسٹیگیشن اور ٹرائل کے اندر جو ہمرائی ملزم ہوتا ہے یا جو کوئی کیوزڈ ہوتا ہے وہ ایک درخواست دیتا ہے عدالت میں یا میجسٹریٹ کے پاس کہ مجھے وعدہ معاف گواہ بننے کی اجازت دی جائے اس کے بعد عدالت اس کا جائزہ لیتی ہے اور یہ مکمل ڈسکریشن ہوتی ہے کہ وہ اپنی تسلی کر لینے کے بعد اس شخص کو وعدہ معاف گواہ ڈیکلئر کرے اور جب وہ وعدہ معاف گواہ ڈیکلئر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر زابطہ فوجداری کی ایک سو چونسٹ کے تحت اس کا بیان میجسٹریٹ کے پاس ریکارڈ کیا جاتا ہے اس دفعہ ایک سو چونسٹ ون اے کے تحت یہ ایک قانونی تقاضہ ہے کہ اور اس کے علاوہ سیکشن ٹو سکسٹی فائیو یہ جو ہے زابطہ فوجداری کا ان دو دفعات کی یہ قانونی ریکوائرمنٹ ہے کہ جب کسی ہمرائی ملزم کو ایکیوز کو بطور اپروور ون سکسٹی فور کا بیان ریکارڈ کیا جائے گا میجسٹریٹ کے سامنے تو اس سے پہلے ایک نوٹس دیا جائے گا ملزم کو جو میل ایکیوزڈ ہے اور اس نوٹس کے نتیجے میں وہ اس میجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوگا اور اس میجسٹریٹ ملزم کی موجودتی میں اس وعدہ ماف گواہ کا بیان لکھا جائے گا اور اس کے بعد ملزم کو مکمل جو ہے وہ موقع دیا جائے گا کہ وہ اس وعدہ ماف گواہ پہ جرہ کرے یہ تو ایک اس کی بنیادی ریکوائرمنٹ ہے اور اگر یہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں کی جائے گی تو ایسے وعدہ ماف گواہ کے بیان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اور اس کے لیے جو لیٹس ججمن سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ ہے ٹوینٹی ٹوینٹی پی ایل ڈی سپریم کورٹ یہ خواجہ سلمان خواجہ سلمان رفیق کا کیس ہے جس میں سپریم کورٹ نے یہ ہول کیا ہے کہ اگر کسی ہی ایسے بیان میں یا کسی اپروور کے بیان پر رلائے نہیں کیا جا سکتا یا اس کی اتھنٹریسٹی کو قابل قبول تصور نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ ٹو سکسٹی فائیو جے اور ون سکسٹی فور ون اے کے تقاضے جو ہے وہ پورے نہیں کیا جاتے لہٰذا میں بطور ایک قانون کی طالبیل پر یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ قانونی ریکوائرمنٹس جو ہیں پوری نہیں کی جائیں گی ایسے بیان کی کوئی اور دوسری بات بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب تک کے جو قانونی نظائر ہیں اور جو ذابطہ فوجداری کی اندر جو پروویئنس دی گئی ہیں ان کی روشنی میں اس بیان کی یا جو اپروور کا جو بیان ہوتا ہے اسے انڈیپینڈنٹلی ریلائی نہیں کیا جا سکتا نہیں اسے انڈیپینڈنٹلی پڑھا جا سکتا ہے کیونکہ یہ کوئی اتنی بڑی اہمیت کا عامل بیان نہیں ہوتا نہیں یہ کوئی ریلائیبل بیان ہوتا ہے کیونکہ اس کی ایتھنٹسٹی اور اس کی ریلائیبلیٹی ہمیشہ تھرو آؤٹ دی ٹرائل جو ہے وہ مشکوک رہتی ہے لہٰذا اس کے مطابق جو ہے اس بیان کو یا اپروور کے بیان کو جو ہے وہ کورابرٹیو جو دوسری ایویڈنس ہوگی اگر اس کے مقابلے میں کوئی دوسری سپورٹنگ ایویڈنس موجود ہے تو اس کی موجودگی میں ہی سے ایمیت دی جا سکتی ہے ادروائز انڈیپینڈنٹلی اور آئیسولیشن میں ایسے بیانٹی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں ہوتی چھیک ہے بلکل ٹھیک ہے تمام پینلس قریبا ایک جیسی رائے رکھتے ہیں اس معاملے پر بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے بریک پر جائیں واپس آئیں گے بات کریں گے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور نے نئی سفارشات سامنے رکھ دی ہیں جی یہاں قائمہ کمیٹی نے کاغذات نامزدگی میں اساسوں اور دوہری شہریت پر بیان حلفی نہ لینے کی سفارش کی ہے اس پر ہم بات کریں گے اس پر کے بعد ویلکم بیک ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور نے الیکشن کمیشن کو امیدواروں سے ان کے اساسوں اور دوہری شہریت سے متعلق بیان حلفی نہ لینے کی سفارش کر دی ہے واغہ صاحب اب سیاستدان اپنے اساسدان نہیں کریں گے قوم کے ساتھ کس کس طرح کے مزاک ہو رہے ہیں ابھی چیئرمن سینٹ کی مراد کے بل کا جو دھوم دھام تھی اور ان کی شہرت اور ان کی بات ابھی تو اس پہ دھول بھی نہیں پڑی تھی کہ اب یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے کیسی عجیب سفارش کی ہے کہ نہ تو دوہری شہریت کے بارے پوچھا جائے اور نہ ہی جو ہمارے غیر ملکوں میں جو اساسے پڑے ہوئے ہیں وہ بھی نہ پوچھا جائے تو پھر ذرا ان سے پوچھ لیا جائے کہ جناب ہم آپ سے کیا پوچھیں اس سے بہتر تو یہ ہے کہ وہ یہ کہہ دیتے کہ ایک سوال نامہ بھی دیں کہ جناب ہم آپ سے کون کون سی بات پوچھیں اور کون کون سی بات نہ پوچھیں ذرا اس بات کا تو جواب دیں کہ جب آپ تارکین وطن کو ووٹ کا حق نہیں دے رہے تو یہاں دوہری شہریت والوں کو آپ الیکشن لڑنے کا اختیار تو دے رہے ہیں یہ نہ ان سے پوچھا جائے لیکن تارکین وطن کو جو عربوں کھربوں ڈالر پاکستان میں بھیجتے ہیں ان کو ووٹ کا حق نہیں ہم نے دینا کیا مزاہ کر رہے ہیں اس قوم کے ساتھ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کی سفارشات پیش کرتے ہیں لکھتے وقت ان کو شرم بھی نہیں آتی وہ سوچتے نہیں ہیں کہ جب یہ قوم کے سامنے باتیں جائیں گی کیا یہ چھوپی رہنی یہ باتیں کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں ہم کونسی سفارشات بھیج رہے ہیں نہ ہماری دھوری شہریت پوچھی جائے نہ اساسوں کے بارے پوچھا جائے میں ذرا جلدی سے یہاں بتا دوں جب کوئی شخص دوسرے ملک کی شہریت لیتا ہے تو وہاں یوں ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہے کہ میں پوری طرح آپ کے ساتھ لائل رہوں گا آپ کے ملک کے ساتھ آپ کے قوانین کے ساتھ میں بڑا لائل رہوں گا دوسری طرح وہ پاکستان کے ساتھ بھی لائل ہو جاتا ہے اور غیر ممالک وہ کوئی بھی ملک ہو وہ ہمارا دوست ہو وہ ہمارا دشمن ہو یہ تو کوئی سوچتا ہی نہیں ہے نا دوسری شہریت بس چاہیے اور وہاں جا کے بھی ہم علف اٹھا رہے ہوتے ہیں واہ کیا بات ہے میں کہتا ہوں کیا تجویز ہے کیا سفارش ہے آج تک کوئی عوام کے بھی تجویز اور سفارش عوام کے لیے بھی کی ہے کسی قائمہ کمیٹی نے کہ یار لوگوں کو یہاں پر ہم فسیلیٹیٹ کر دیں لوگوں کو ہم ہیلتھ دے دیں لوگوں کو فری ایڈوکیشن دے دیں لوگوں کا میارے زندگی بہتر کرتے ہیں یعنی یہ اپنی اسیمبلیوں میں بیٹھ کے اپنی مرات اور اپنے لیے سفارشات ہی لیتے رہیں گے اب کیسا میں مجھے یقین ہی نہیں آیا میں سوچ رہا تھا یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ والی سفارشات سامنے آ جائیں کہ نہ تو ہم سے اساسے پوچھے جائیں جو ہم نے غیر ممالک میں کٹھے کیے ہوں ہیں پھر کیا بندہ سوال کرے یار آپ شہریت بھی دوسری رکھنا چاہتے ہیں پاکستان میں آپ الیکشن بھی لڑنا چاہتے ہیں یا آپ ایم این اے ایم پی اے وزیر مشیر بھی بننا چاہتے ہیں جیسے کڑا وقت آئے گا آپ فوری طور پر ٹکٹ کٹھوائیں گے یوں جہاز میں بیٹھیں گے اس عوام کو رلتا روتا دھوتا یہیں چھوڑ کے آپ تو چلے جائیں گے دوری شہریت ہے آپ کے بعد اس عوام کو بھی کوئی دوری شہریت دے دیں خدا کا واسطہ ہے مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اگر پاکستانیوں کے لیے امریکہ یوکے یا کسی بھی یورپی ممالک کا ویزا کھول دیا جائے تو یہاں کون رہے گا کوئی بھی نہیں رہے گا ہمارے ارہا کیلے اسیمبلی میں اتنا جوش اور اتنی ان کے ادر خواہش ہے دوسرے ممالک کی شہریت لینے کی تو پھر اپنے ملک کے ساتھ جو ان کی ایک ایفیلییشن ہے جو لائلٹی ہے جو وفاداری ہے اس پہ کتنے سوال اٹھتے ہیں جی رزی صاحب دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ میں انہیں بتا دوں کہ ویزے کھلے ہوئے نہیں ویزے ہی کھلے ہوئے لیکن ملتے نہیں ہیں ویزے کھلے ہیں ملتے نہیں ہیں دوسری بات پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے ایک نامقول اور واحیات قسم کی پرپوزل تھی چیئرمنٹ سینٹ کی اور سابقین سابق چیئرمنٹ سینٹ کی اور مستقبل چیئرمنٹ سینٹ کے بارے میں جو سہولیات اور وہ ساری چیزیں دینے کی اس کے اوپر اتنی گرد اٹھی اور بعد میں وہ واپس لے لیا گیا اب یہ بھی میرا خیال ہے کہ حکومت کے سر میں جوتیں مروانے کے لیے یہ سارا کچھ ساتھ اشتیار ہوئی ہے اور آخر میں یہ واپس لے لیا جائے گا دیکھیں اس کے اندر جو دونوں مطالبات ہے نا وہ آئین کا جو بنیادی سٹرکچر ہوتا ہے نا جو اس کا دھانچہ ہوتا ہے یہ اس کے خلاف ہیں کائیوہ کمیٹی موقف یہ اختیار کرتی ہے کہ فارم اے اور بی کا جائزہ لیا ہے یہ صرف سپریم کورٹ کا آپ کہہ دیں کہ ساکتب نسار نے یہ کہا تھا ساکتب نسار کی جانب سے یہ شرط رکھتے ہیں ہم تو سپریم کورٹ کی بات نہیں مانیں گے ہم تو الیکشن کمیشن میں جو لکھا ہوا ہے وہ مانیں اچھا یہ جو ہے یہ والا سلسلہ جو ہے اس میں بنیادی طور پہ کہا یہ جا رہا ہے ایسی دو نامقول باتیں کہی گئی ہیں جو آئین کے بنیادی دھانچے اور سٹرکچر کے خلاف ہیں اور ایسی قانون سازی ہوئی نہیں سکتی اور اگر ایسی قانون سازی ہونی بھی ہے میں نے تو پہلے تو کہا ہوا ہی نہیں سکتی اگر ہونی بھی ہے تو پارلیمنٹ کی دو تہائی اکثریت کے ساتھ ہونی ہے اور پارلیمنٹ میں اس وقت دو تہائی لوگ موجود نہیں ہے دو تہائی اکثریت ہوتی ہے دو سو اٹھائیس لوگوں سے اس وقت ٹوٹل ارکان کی رداد دو سو اٹھارہ ہے تو اس لیے یہ چیز نیکسٹ ٹو ایمپوسیبل ہے کہ اس طرح کی کوئی ہو اب اس کے نتیجے کے اندر بونس کے طور پر جوتے ہی ہیں جو حکومت کو بھی پڑھیں گے اور موجودہ پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی اپوزیشن کو بھی پڑھیں گے اور پھر یہ ہاتھ جوڑ کے یہ واپس لیں گے طرح میں سلمان آبی صاحب اگر تجاویز مان لیتا ہے الیکشن کمیشن تو ایسا ڈیکلیریشن میں کمی بیشی پر اب پھر وہ صادق اور امین والی تو بازگرشنی سنائی دے گی صادق اور امین ہے کوئی پاکستانی معاشر رہ گیا ہے اور کوئی ادارہ باقی بچا ہے بات یہ ہے ایسی اپنا واگا صاحب ماتم کر رہے ہیں یہ پارلیمنٹ بنی کس کام کے لیے ہے یہ پارلیمنٹ بنی ہے کمیر تپکے کی آیاشیوں کے لیے یہ پارلیمنٹ بنی ہے ہم نے کمزور لوگوں کے اوپر ٹیکسز لگا لگا کے اپنے لیے مرات اکھٹھی کر دی اور یہ صرف مسئلہ ان کا نہیں ہے سیاستدانوں کا یہ جو پاکستان کی ٹاپ کلاس بیروکریسی ہے نا انیس میں سے لے کے بائیس میں گریٹ کے آفیسر تک ان میں سے بیشتر لوگ ڈیو نیشنیلٹی ہیں وہ بھی ہیں ججز بھی ہیں ٹھیک ہے ہمارے ہاں یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی شامل ہیں ہمارے میڈیا مالکان کے لوگ بھی ہیں اور یہ دیکھئے پاکستان کے اندر بیٹھ کی یہ کاروبار ہو رہا ہے اور آپ کس طریقے سے ڈیو نیشنیلٹی رکھنا کوئی جرم نہیں ہے لیکن اگر آپ پاکستان کے کسی سرکاری عوضے کے اوپر ہیں حکومتی عوضے کے اوپر ہیں تو پھر یہ ڈیو نیشنیلٹی ایک سوالیہ نشان بنتی ہے لیکن کیا کریں پارلیمان دیکھیں نا اتنی رڑائی ہوتی ہے سیاست کے نام پہ جمہوریت کے نام پہ قانون کی بالدستی کے نام پہ آئین کی بالدستی کے نام پہ جیسے ہی مرات کا کوئی بل آتا ہے تو کیسے حکومت اور اپوزیشن گلے مل لیتے ہیں پھر سب کا مسئلہ ایک ہی رہ جاتا ہے اور یہاں لوگوں کی تنخواہیں بڑھنے پر مہنگائی کے اوپر ماتم نہیں ہیں یہاں یہ ہے کہ مرات کم ہیں یہاں ہمارے پاس اختیرات کم ہیں اور یہ ذرا قومی اسمبلی کا چیک کر لیں آدھے سے زیادہ لوگ ماشاءاللہ ہمارے ارکان اسمبلی جو پاکستان کی نمائنگی کرتے ہیں جالی بل بھی جمع کرواتے ہیں میڈیکل کے ٹھیک ہے نا اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ مزاق ہے ایک ایسی قوم کے ساتھ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ معاشی طور پر بدحال ہے معاشی طور پر کمزور ہے معاشی حوالے سے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں وہاں کس قسم کی مرات لینا چاہے ہیں اور الیکشن کمیشن میں بار بار جب تنقید کرتا ہوں تو ہمارے دوستوں کو برا لگتا ہے یہ الیکشن کمیشن ہے کیا چیز اپنی مرضی اور منشاہ کے مطابق کون سا آئین کون سا قانون سر کسی طاقتور نے جا کے اس کو ڈکٹیٹ کرنا تو کر لیں گے جس نے کرنا ہے وہ کر لیں گے ابھی ہمارے ایک بڑے سینئر دوست میں نام نہیں لیتا انہوں نے مجھے بتایا کہ چیف الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ نومبر میں الیکشن نہیں ہوں گے کیونکہ الیکشن تو انہوں نے کرنا نہیں ہے اور یہ جو ابھی شباز شیف صاحب نے کہا جی الیکشن ہوں گے وقت پہ لیکن ڈیٹ اب الیکشن کمیشن دے گا یہ ہے ہمارے الیکشن کمیشن کی حال وہ طاقتور لوگوں کو دیکھتا ہے اس کے مطابق آپریٹیو موڈل چلتا ہے اس کے مطابق ساری چیزیں کلتے ہیں وہ ایک ہمارے بنے تھے فخر الدین جی ابراہیم صاحب مرہوم جو ہیں وہ چیف بن گئے الیکشن کے حالے سے آج جب تک وہ زندہ رہے انہوں نے زبان نہیں کھولی کہ دوزار تیرہ کے انتخابات میں کیا ہوا تھا کوئی زبان نہیں کھولی راز لے کے چلے گئے کیسے انتخابات ہوئے کیسے انتخابات چرائے گئے کیسے ہر انتخابات کی کہانی اور الیکشن کمیشن کیا کہتا ہے ستر سے شروع ہو جائیں دوزار اٹھار تک یہ ایسا شفاف انتخابات ہوتے ہیں عوام ایک طرف کھڑی ہوتی ہے سیاسی قوتیں ایک طرف کھڑی ہوتی ہیں صرف الیکشن کمیشن اور جیتنے والی پارٹی یہ کہتے ہیں ڈھنڈورا بیٹھتے ہیں کہ الیکشن شفاف ہوا ہے اور یہ اس طرح کی جو قائمہ کمیٹی جو فیصلے کرتی ہے اس سے ہمیں اپنے ارکان اسمبلی کی ذینی حالت کے اوپر بھی سمجھنے کو مدد ملتی ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کے کس قسم کے باتیں سوچتے ہیں کس طرح کی قانون سازی کرتے ہیں کس طرح کی پالیسی لانے کی کوشش کرتے ہیں اور کیسے اپنے طبقے کو خوشحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ بیچارے بہت غریب لوگ ہیں بہت مجبور لوگ ہیں ان کی جیبیں کٹی ہوئی ہیں ان کے گھر نہیں چل پاتے ان کے حالات بہت خراب ہیں معاشی بیروزگاری بدھالی ان کے اپنے گھروں کے اندر ہے تو اگر یہ بیٹھ کے وہاں مرات نہ لے تو اور کریں کیا سلمان صاحب مجھے تو اس پہ نا اس پہ ویسے ہی شک ہو رہا ہے یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ملک کے اندر یہ قانون بن جائے کہ آج سے چوری اور ڈکیتی لیگل ہو گئی ہے کوئی کسی کو نہیں رکے گا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے فنڈامنٹل رائٹس میں شامل ہو گیا ہے آپ چوری کرتے رہیں میں جب سے یہ خبر پڑھی ہے یقین کلیں آج سے پھر زرداری صاحب نے کہا تھا جملہ بڑا مشہور ہوا تھا کرپشن کیا چیز ہوتی ہے وہ حمزہ شباز نے کہا تھا کرپشن کیا چیز ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے کرپشن کرپشن کوئی چیز نہیں ہے انہوں نے لیگلائز کر رہا دیا صحیح ہے مدصر صاحب قائمہ کمیٹی یہ کہتی ہے کہ فارم اے اور بی کا جائزہ لیا ہے اس میں بیان حلفی کا ذکر نہیں ہے سابق چیف جیسے ساقب نصار کا یہ فیصلہ تھا تو الیکشن کمیشن قانونی طور پر آپ کو کس پر عمل کرتا پھر نظر آ رہا ہے ان دونوں میں سے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ تو کمیٹی کی ایک ریکمینڈیشن ہے اور بنیادی طور پر جو بڑا وہی ہے کہ کوئی بھی ایسی ریکمینڈیشن یا کوئی بھی ایسا عمل یا کوئی بھی ایسی پریکٹس جو نہیں کی جا سکتی جو قانون سے ماورہ ہو اگر قانون جو ہے وہ ایک پٹیکلر مینر میں کسی چیز کو کرنے کا کمانڈ دیتا ہے تو اس سے ڈیوی ایٹ نہیں کیا جا سکتا لیکن بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قابل افسوس بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھئے قائمہ کمیٹیوں کے اور پارلیمنٹ کی کارکرتگی اور اجلاس جو ہے وہ اگر آپ پچھلے پاکستان بنے کے ایون بعد آج تک اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آج تک ذابطہ فوجداری میں ذابطہ دیوانی میں اور جو عام آدمی سے ریلیٹڈ یا قانون میں جو تبدیلیاں وقت کے تقاظوں کے ساتھ لانے کی ضرور تھی تو کتنی ترامین جو ہیں وہ کی گئی ہیں اے سکیں اگر آپ یہ دیکھیں کہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کتنی قانون سازی جو ہے وہ آڈیننس کے ذریعے جو ہے وہ راتوں رات کی گئی ہے تو آپ اور میں سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے کہ جہاں ضرورت پڑتی ہے اور یہ جو ایک لفظ آج کل یوز ہو رہا ہے اور بڑا عام ہے وہ ہے ایلیٹ کیپچر کا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی ارکتوں سے اور اس طرح کے جہسر سے اور اس طرح کی باتوں سے جو ہے وہ عوام کے اندر مزید جو ہے وہ اشتیال پیدا ہوتا ہے عوام کے بجائے اس کے کہ آپ دیکھئے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اگر پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ اس وقت آج اس صورتحال میں ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے اس کو اپنے خراجات پہ اس لیے نہیں کہ اس سے کو بہت بڑا فرق پڑ جائے گا ہماری اکانومی پہ بلکہ میز اس لیے کہ وہ ایسی اپنے آپ کو اس طرح سے کہہ کریں جس طرح کے عوام جو ہیں وہ جو اس وقت مہنگائی میں اور جو دیگر مشکلات میں کوئی فسے ہوئے ہیں تو اٹلیس ان کو کوئی سائیکلاجیکل ریلیف جو ہے وہ صرف والی کے لیے مل جائے تو بجائے وہ کچھ کرنے کے کہ الٹا ایسی ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں جس سے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے عوام تو ہے وہ مزید جو ہے وہ ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں مزید ان کے اندر جو ہے وہ احساس محرومی پیتا ہوتا ہے اور مزید جو ہے وہ معاشرہ انتشار کا شکار ہوتا ہے اور اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ اب تک کی جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہے ہاں ایک چیز جو آپ نوٹ کریں اور اگر آپ آڈیننسز کی جو ہے وہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں یعنی قانون سازی میں جس طریقے کے ساتھ اپنے مفادات مرات اور اپنی سیاسی مقاصد کے اصول کے لیے جس طرح سے قانون سازی کی جاتی ہے اس میں آئین کو کس طرح سے جو ہے وہ اپنا اس کا غلط مسیوز کیا جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی قانون بنانا ہوتا ہے تو وہ پارلیمنٹ میں پہلے رکھا جاتا ہے اس پر بیعث ہوتی ہے اور اس کے بیعث کے بعد پھر وہ کمیٹیوں کو جاتا ہے اور پھر کمیٹی جو ہے کوئی پروپوزل ہوتی ہے تو وہ اس کو آگے بیجتی ہے اب یہاں پر تو یہ ایسا کیا جاتا ہے کہ ایک آئین ایٹی نائن ایٹی نائن اس کے طے جو ہے وہ صدر کو حکومت جو ہے وہ آڈینس کے ذریعے کسی قانون کا نفاظ کر سکتی ہے اس کے لیے وہ شرائط دی گئی ہیں کہ ان ان صورتحالوں میں جب کہ اسمبلی سیشن میں نہ ہو اور جب یہ کہو کہ جی کوئی جنگی صورتحال ہو کوئی امرجنسی کی صورتحال ہو ہے تو اب آپ دیکھئے کہ جب انہوں نے جب بھی کوئی ابھی ماضی قریب میں آپ دیکھ لی گئی ہیں جو 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 ترمیم کی گئی ہیں سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے اس کو اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر قومی اسمبلی کے اجلاس ہو رہا ہے کچھ چیز کا انتظار کیا جاتا ہے کہ اجلاب یہ اجلاس ختم ہو تو ہم آڈینس جو ہے وہ دے تو کتنی یعنی یہ تو آئی درست کہہ رہے ہیں آپ میں انظام نہیں لگا رہا لیکن بحیثیت مجموعی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آئین کے ساتھ آئین کو ایک درہ سے اس کے ساتھ ٹو پلے فراڈ ویڈی چھیک ہے آئین کے ساتھ کلوار ہے ہم آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں مدیسر صاحب وقت پروگرام میں ہمارے بس کم ہیں عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ پاکستان کے نئے قویرز پروگرام کے لیے تیہ پانے والی مزید جو اہم شرائط ہیں وہ سامنے آگئی ہیں اور دستاویز کے مطابق منی لانڈرنگ اور ٹیلر فائننسی کے خلاف فیٹیف شرائط پر عمل درامت کا عظم کیا گیا ہے ساتھی ساتھ آئین ایم ایف دستاویز کے مطابق گریڈ سترہ سے بائیس کے افسران بیرونی آساس سے نہیں چھپا سکیں گے بینک کو سمیت قانون نافذ کرنے والے داروں کو معلومات تک رسائی بھی ہوگی سوال میرا یہ ہے واغہ صاحب یہ جو شرائط سامنے آئی ہیں افسر شاہی عمل کرے گا شکر ادا کرنا چاہیے قوم کا آئی ایم ایف کو جو کام آج تک خوکلی آپ نے سام اپ کرنا ہے حکومت پاکستان کر سکی نہ ہمارا کوئی قانون کر سکا آخر وہ آئی ایم ایف نے اپنا ڈنڈا کھڑا کیا اور یہ کہا کہ جب تک آپ نے ان افسران کے بیرونے ملک اساسے ڈیکلیئر نہیں ہوں گے وہ سارا کچھ اب ان کو بتانا پڑے گا تو پھر ہی آپ کا آپ کو جو مزید ہے کرزہ وہ جو پیسہ وہ ہم دیں گے آپ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سا طریقہ اختیار ہوتا ہے جس سے تمام جو اعلیٰ افسران ہے گریڈ سترہ سے اکیس کے ان کے جو بیرونے ملک اساسے ہیں وہ سامنے کیسے آتے ہیں میں آپ کو جلدی سے ایک بات بتا دوں میرے پاس بہت سارے نوٹیفکیشن روز آتے ہیں ایف بی آر کے جس میں بار بار چیئرمن ایف بی آر نے اپنے تمام ادارے کے افسران کو بار بار لکھے اپنے احساسے بتائیں اپنے وہ ملکی احساسے نہیں بتاتے انہوں نے غیر ملکی احساسے کہاں بتانے ہیں تو وہ کون سی ایجنسی ہوگی جو غیر ملکی احساسوں کو ڈیکلیئر کرنے پر ان کو مجبور کرے گی سامنے لے کے آئے گی کہ بھئی اس نے یہ احساسا چھپایا ہوا وہ تو پاکستان کے احساسے نہیں بتا رہے ہمارے پاس اتنی عمت نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے اندر ان کے چھپے احساسے دکھا سکتے ہیں رضی صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کرپشن پر اسی طرح قابو پایا جائے گا الیکٹرونکس ایسٹ ڈیکلیریشن سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ صد تک فائدہ ہوگا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات پہلے بھی جب ہم ایف ایٹی ایف میں تھے تو اس وقت بھی ہمیں یہ بات کہی گئی تھی کہ پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں ان کے آپ کو اساسے جو ہیں وہ ڈیکلیر ان کو ڈیکلیر کرنے کے اوپر مجبور کرنا چاہیے عمل نہیں ہو سکا اس کے اوپر اب یہ ایک قسم کی یاد دہانی ہے آئی ایم ایف کی طرف سے کہ جناب وہ جو آپ نے مطلب کہ ایف ایٹی ایف کے ساتھ کومیٹمنٹ کی تھی اس کے اوپر عمل درامت کر دیجئے اور خاص طور پر جو گورنمنٹ آف پاکستان کے اندر ہیں جن کی دوری شہریت کا ابھی ہم نے رونا رویا ہے وہ اپنے اساسے کیوں ڈیکلیر نہ کریں اگر وہ پاکستان کے اندر آ کے کسی بھی عدے کے لیے بھی امیدوار ہیں مطلب ہمارے ہاں تو بیروکریٹس کی یہ صورتحال ہے نا کہ ریٹائرمنٹ سے سالوں پہلے ہی وہ اپنے بچے اور فیملی باہر بجوا دیتے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد اگلے دن وہ بھی بریف کیس پکڑ کے یہاں سے تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے عباد ہوتے ہیں بچے ان کے وہیں پہ یا پڑ رہے ہوتے ہیں یا پڑ چکے ہوتے ہیں اور وہیں پہ عباد ہو گئے ہوتے ہیں تو اس عمر کو روکنے کے لیے یہ ضروری ہے دنیا کے تمام جو بڑے اچھے موالک ہیں جو بڑے موالک ہیں انڈیا ہو گیا چائنا ہو گیا وہاں پہ یہی دستور ہے ہمیں بھی یہ دستور اپنا نہ پڑے گا جی سلمان حابی صاحب بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے سوال یہ ہے یہ حکمران طبقات جو ہیں جگہ جگہ جا کے کمیٹمنٹ کرتے ہیں ہم یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے جب آ کے بیٹھتے ہیں کہتے ہیں ان کو بیوکوب بناو ان کو لنگر آن کرو کون سا ہم نے کرنا ہے جیسے بھی انہوں نے کہا کہ یہ ایف ایٹی ایف کے اندر بھی ساری چیزیں شامل تھی تو مجھے نہیں لگتا کہ آئی ایم ایف جو ایک ایسی حکومت جو ابھی ایک مانگی رہ گئی ہے وہ جاری ہے اس کے بعد نگران حکومت سے کیا توقع رکھیں گے پھر آنے والی جو حکومت ہوگی تو دیکھیں گے اس وقت کیا چیزیں کرتے ہیں مشاء اللہ ہم نے آئی ایم ایف کو ہمیشہ بے وقوفی بنایا ہے اور اس کے ساتھ وہ کام جو وعدے ہم کرتے وہ کرتے کراتے کچھ نہیں ہے کیونکہ ہمارا جو رولنگ الیٹ کلب اس کے مفادات پہ ضرب لگتی ہے اور وہ ہم ہر چیز قربان کر سکتے ہیں اپنے مفادات جو ذاتی مفادات ہیں اس کو کیسے قربان کریں گے چھیک ہے مدوسر صاحب کیا لگتا ہے افسر شاہی اس شرط پر عمل کرتا آپ کو نظر آ رہے ہیں اس سے پہلے میں ایک observation کی رہنا چاہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دات دینے چاہیے یہ آئی ایم ایف کو کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ اس قدر ویجیلنٹ ہیں کہ وہ اب جو ہے پاکستانی جو بیروکریسی ہے یا پاکستان کے اندر جس طریقے سے چیزیں جو ہے corruption جو ہے وروپاتی ہے otherwise بیروکریسی کے علاوہ بھی داروں میں تو وہ اب یہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ جو طریقہ واردات وہ یہ ہے کہ یہاں سے پیسہ لوٹو اور باہر بیجو اور وہاں جا کے جائز آتے ہیں ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہے لیکن افسوس کی باتی ہے اس طرح کی جو proposals اور ڈکٹیشن جو ہے یا جو بھی ہے جو بھی چیز آتی ہے یہ باہر سے آتی ہے اور یہ میرے خیال میں ہمارے لیے ایک لمحے فکریہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پہ یہ بڑا آسان طریقہ ہے اب تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ لوگ اب اکثر آپ دیکھیں کہ آپ جب نیجی محفنوں میں بیٹھتے ہیں یہ بات چیت ہوتی ہے تو وہ لوگ جو ہیں ان کی کنسٹریشن یہ ہوتی ہے کہ جی آپ یا اپنی کسی اولاد کو بیرس جو ہے وہ بھیج دیں اور وہاں اس کو سیٹ کر رہے ہیں یا پھر کوئی ایسے ایسٹس بنایا جائیں وہ گنج سے باہر ہوں تاکہ پروٹیکٹ دوسکے کیونکہ ہمارے جو ایلیٹ کلاس ہے اس کو پتہ ہے کہ ہمارے کرکوٹ کیا ہیں اور ہم نے کیا کیا ہے اس ملک کے ساتھ تو ہمارے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے اور جو پاکستان کے اندر کرپشن جس لیول پہ ہوتی ہے ان لوگوں کو بھی آپ یہ ریڈ لائٹ آن ہو گئی ہے کہ یہ طریقہ جو ہے یہ اب روائس اپنا ہی جا رہی ہے کہ پیسہ زلزل باہر نکالیں سیکیور کریں اور جب بھی کوئی ایسی سولتے آلو اور اپنا بیگ اٹھائیں اور یہاں سے چلے جائیں یہ انتہائی افسوس کی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی سوچ ہے اور یہ ایک ایسی ایک پریکٹس ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے ہمیں ایڈنٹیفائی کیا گیا ہے اور وہ بھی اس ایجنسی نے کیا ہے جس کے ہم مکروز ہیں اور جس کی ڈیٹیشن کے اوپر تو اللہ کہنے تلے اسی بہانے سے کرس کے بہانے کے بہانے سے ہی جو ہے اس کے اوپر کسی طریقے سے عمل درامت ہو مگر ایسا ہوتا نظر نہیں آرہا رضی صاحب آخر میں میں آپ سے جانا چاہوں گی یہ بھی کہا گیا منی لانڈرنگ اور ٹیلر فائننسی کے خلاف فیٹیف کی جو شرائط ہیں ان پر عمل درامت کے عظم کا اظہار کیا جا رہا ہے منی لانڈرنگ پر کہاں تک قابو پانا ممکن ہوگا ہے دیکھیں منی لانڈرنگ جو ہے وہ ہوتی ہے ہر ملک میں ہوتی ہے ہمارے ہاں بھی اتنی ہوتی ہے جس نہیں لیگر ممالک کے اندر ہوتی ہے پچھلے جنہوں ہم کچھ اس کا بہت بڑا مرکز بن گئے تھے برطانیہ کو ہم سے شکایت پیدا ہو گئی تھی کہ برطانیہ کے اندر سے پیسہ نکلتا ہے پاکستان کی ریل سٹیٹ میں آگے لگتا ہے اور پھر یہاں سے گھوم کے واپس جاتا ہے آبائٹ ہو کے تو ہم نے اس کے اوپر کچھ امپلیمنٹیشن بھی کی تھی لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہم جو ہے ہم اس میں بات نہیں کر سکتے یہاں میں بیٹھ کے کہ ریل سٹیٹ کے اندر کس کا سب سے بڑا سٹیک ہے تو بجائے اس کے کہ ہم بات نہیں کر سکتے تو حکومت اقدامات بھی نہیں سکتے تو وہ ہم نے آئی واش کیا ہے اس کے حوالے سے ڈیوٹیاں بڑھا دی ہیں ٹیکسیز بڑھا دی ہیں اس بجٹ میں پھر بڑھا دی ہیں واغا ساں بیٹیل میں بتا سکتے ہیں سٹیٹ سیکٹر ہے اس وقت پوری دنیا میں اس کے اوپر تشویش پائی جاتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ یہ کام ہو رہا ہے عام جو بندہ بزنس کرنا چاہ رہا ہے ریل سٹیٹ کا اس کے لیے جو ہے وہ مصیبتیں دن با دن بڑھتی جا رہی ہیں لیکن ان کو روکنے کی کوئی جو ہے جو اس کو اس کو استعمال کرتا ہے دیکھیں منی لانڈرنگ سب کاریب ہو رہے ہیں جنہوں نے منی لانڈرنگ کو روکنا ہے اصل بات تو یہ ہے کہ جب وہی روکنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ان کے اپنے موٹیوز اپنے مفادات ہیں ورنہ منی لانڈرنگ حکومت روکنا چاہے تو زیدو تو نہیں مکہ سکتا لیکن میری مائیز ہو سکتی ہے لیکن کبھی بھی نہیں ہوئی محض دکھاوے کے لیے چند ریڈ ہوتے ہیں ایف آئی اے پکڑتا یہ کرتا ہے آردی طور پر اس کے بعد منی لانڈرنگ پھر شروع ہو جاتی ہے درست پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو گیا جاتے جاتے یہ خبر دیں گے کہ تیونائی کے شعبے میں بنیادی ٹیرف میں اضافہ کا اطلاق یکم جولائی سے اب شروع ہو چکا ہے مہنگائی کا نیا طوفان اب قوم کا منتظر ہے دیکھنا یہ ہے کہ عوام کو کسا تک آئی ایم ایف سے یا اس طرح کے معاہدوں سے ریلیف ملتا ہے آج کے پروگرام سے اتنا ہیے گا فیڈ بیک دیجے گا اللہ حافظ